اچھا دی میں وہ دوسری وہ تراوی کے بارے میں کہ حضرت خلیفت المسیح اول کی زمانے تک مسجد اقصہ میں بیس اور مسجد مبارک میں آٹھ تراوی پڑی جاتی تھی ہماری جماعت میں بیس کا روایت بلکل ختم ہو رہا ہے ہو گیا ہے کیا حرج ہے نہیں حرج نہیں میں ویفر سے پوچھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آٹھ بھی پڑی جاتی تھی نا مسجد مبارک میں کوئی اتراز کیا کسی نے نہیں اتراز سنے کیا جو سنت رائج اور مسلم تھی اس کو جماعت میں چھوڑا ہے آپشنز ہیں دو یہ اور بات ہے اور یہ کہنا کہ پرانے رواجات کو ختم کر کے نئے رواجات جاری کر دیئے بلکل اور بات ہے میں نے نہیں کہا یہ ہے آپ نے بلکل یہی کہا ہے آپ نے کہا کہ وہ باتیں جن پر ہمیشہ عمل درامت ہوا کرتا تھا ان کو جماعت نے یکسر فراموش کر دیا ہے یہ بات دو طرح سے غلط ہے اول یہ کہ آٹھ کی روایت اسی میں موجود ہے اور جماعت بقاعدگی سے آٹھ یا دس اور ایک یہ لکتیں ترابی میں پڑتی ہے گیارہ سمجھیں اور دوسرے یہ کہ نوافر میں بیس پڑھنے والے بھی جماعت میں موجود ہیں میرے علم میں ہیں یہ غلط بات ہے یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ان روایات کا یکسر نشان مٹ گیا ہے روا میں موجود ہیں ابھی بھی جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ بیس نوافر کی پربندی کرتے ہیں جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیس نوافر کی پربندی ثابت نہیں ہے اس لیے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہ حدیثیں مستند حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے آٹھ رکتیں نوافر کی دو وطر کے پہلے حصے کی اور ایک گیارہ اس کو وطر بنانے کے لیے پڑی اور آپ یہ پڑا کرتے تھے اس سے میرا استنبات یہ ہے کہ یہ دوام ہے اور وہ استثنائی باتیں ہوں گی یا پہلے کی باتیں ہوں گی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جس نیکی کو ایک دفعہ سنت کے طور پر اپنا لیتے تھے اس کو پھر آخری وقت تک جاری رکھتے تھے اس لیے بیس والی بات یا مشکوک ہے کہ آپ نے بیس لوگوں کے سامنے پڑی ہیں یا ابتدائی دور میں اس وقت تھی جبکہ قرآن کریم نے آپ کو اپنی نمازوں کو نرم کرنے کی تلقین ابھی نہیں فرمائی تھی اس میں اگر نرمی اختیار کی گئی ہے تو قرآن کریم کی اس حکم کے تابع ہے کہ تیزے ساتھ اور بھی لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر اتنی مشکت نائد کر تو قرآن کے اس حکم کے تابع لازم ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دو عصوں میں بانٹ سکتے ہیں قطی شہدت ہے ایک وہ جبکہ راتوں کو اکثر راتیں اٹھ کر گزارتے تھے جاک کر گزارتے تھے کڑے ہو کر گزارتے تھے اور صحابہ بھی بعض دفعہ آپ کے ساتھ اٹھتے تھے پھر وہ کہ دن بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں لمبے چھوٹے لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں بہت سے مشاغل ہیں اور یہ تکلیف مالہ یتاق ہو جائے گی اس کو نرم کر دے لازم ان اس کے بعد نرم کیا ہوگا اور اس حکم کے بعد نرمی کو سختی میں تبدیل کرنے کا مضمون انسان تسلیم کاری نہیں سکتا اگر روخ ہے تو زیادتی سے کمی کی طرف ہے نہ کہ کمی سے زیادتی کی طرف پس اس پہلو سے میں نے اپنے آپ کو آٹھ اور دو اور ایک کپہ بند رکھا ہے لیکن پھر اسی مضمون کے تابع کہ کبھی اس سنت پر بھی عمل ہو جانا چاہیے میں بعض دفعہ زیادہ پڑھتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعداد اہم نہیں ہے اتنی اگر مضمون کے اوپر بد منفی اثر پڑتا ہو میرے ذہن میں اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیس رکھتیں پبندی سے پڑھنے میں تردد ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اتنی آہستہ روہ تھی اور سمار کے پڑھی جاتی تھی کہ ایک رات میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے یعنی اگر ہے تو پھر اتنی آرام کا وقت نہیں اس سے مزید میں یہ استعمال کرتا ہوں کہ اگر بیس کی روایات درست ہیں تو لازم ان قرآنی حکم انہی کے پیش نظر نازل ہوا ہے کہ سائے سائے رات کھڑے ہو کر تجھے آرام کا وقت نہیں ملتا دن کے مشاغل ہیں کچھ فراغت کا نصیب ہونا بھی لازمی ہے یہ تمام استنبات ہیں جو ایک دوسری سمنسلک ہیں پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیس رکھتے ایسے حال میں پڑنا کہ دو تین گھنٹے کی نیند بھی آ جائے یہ قابل فہم نظر نہیں آتا کیونکہ آپ کی نمازوں کے متعلق بعض نمازوں کے متعلق جو تفصیل ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے وہ اتنا وقت لیتی تھی اور بعض صورتوں کے پڑنے کے جو ذکر ملتا ہے کہ اس میں بیس رکھتے ہوئی نہیں سکتی سوائے اس کے سائی رات تقریبا سائی رات آدمی جا گئے تو اس تم باتوں کوئی کٹھا دیکھنا پڑتا ہے اور لیکن باوجود اس کے مجلس کے میں نے گزارش کی ہے یہ ویس والی سنت بھی اسی طرح جس طرح رفعہ دین والی ہے وہ جستہ جستہ کہیں کہیں ابھی بھی ملتی ہے اور ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں لیکن جو بقاعدہ دوام ہے وہ اس سوس سے کوئی اختیار کیا گیا ہے جس کا اس زمانے میں بھی جاری رہنا ثابت ہے سمجھیں پھر جن آپ ترابیوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ترابیاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھی نہیں وہ ترابیاں تو ہرگز نہیں تھی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجت کے وقت نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ عرصہ باجماعت نوافر پڑھائے پھر اللہ کی حکمت کتابے انہیں روک لیا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے عمد میں مشقت پیدا ہو جائے گی تو مشقت کے مضمون کو اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور تراوی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت رائج ہوئی جب مزدوروں کی تھکن اور سالہ دن کی مشقت کے پیچے نظر پہرے وقت میں سہولت دے دی گئی پس دونوں جگہ مشقت کا مضمون ہے تحجت کے وقت آپ نے تراوی بقاعدہ پڑھانا اس لیے چھوڑ دی کہ آئندہ یہ امت کے لیے مشقت کا مجھے بن جائے گا کہ میرے ساتھی بھی پھر ہمیشہ میرے پیچے آئیں گے اور آپ کی نوازشوں کے زیادہ لمبی تھی اس لیے نوافر میں مشقت کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے جو امام کی وجہ سے دوسروں پر پڑے یہ جو مضمون ہے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے حضرت مولوی شیرلی صاحب کی نمازوں میں میں نے یہ سمجھا اس وقت سے میں سمجھتا تھا کہ آپ کی یہ طرز ہے اکیلی نماز اتنی نمی پڑھتے تھے کہ بعض افعال ان کی ایک رکعت میں ہمارے ساری سنتے ہیں وغیرہ ختم ہو کر ہم رخصت ہو جائے کرتے تھے مسجد سے اور وہ اسی ایک رکعت میں کھڑے ہوتے تھے اور جب نماز پڑھاتے تھے تو انہیت حل کی خفیف نماز جو حضرت مولوی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی نماز سے بالکل برحقس تھی جب مولوی صاحب کی نماز دیتی لوگ کہتے تھے کہ اہل کی نماز ہوگی آج تو یہ وہ مضمون ہے جو آپ کے دل میں گہرائی تک سرائت کیا ہوا تھا کہ امام کو یہ لیے مناسب نہیں کہ اپنی نیکی کو دوسروں کی مشکت میں تدیل کر دے اتنا ہی ہاتھ رکھے جتنا سہل ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہے یہی بات ثابت ہے کہ میں نے تو لمبی پڑھنی ہے اور امت ساتھ لگ گئی تو یہ تو بڑی مشکل پڑھ جائے گی ان کے لیے حضرت عمر نے اسی مشکت کے اصل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے ان کے لیے دو میں سے ایک اختیار ہے یا تو وہ سوئے رہ جائیں گے کچھ بھی نہیں پڑیں گے صرف صبح بھی نماز پر اٹھ سکیں گے یا کھانے کے لیے وقت ملے گا تھوڑا سا یا پھر وہ تبرکن پہلے شامل ہو جائے کریں تو تراوی کا پہلے پڑھنا یہ ایک اپنی ذات میں ایک نفل در نفل ہے اور وہاں مسجد اقصہ میں بیس اور مسجد مبارک میں آٹھ میں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے یہ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی وہاں کی روایت تھی کہ مسجد اقصہ میں شوٹی نماز ہوا کرتی تھی جو امام مکر ہوتے تھے وہ جلدی نماز پڑھا کرتے تھے اور مسجد مبارک میں نسبت ہے زیادہ تحمل سے اور وہاں کی جو تراویاں ہوتی تھیں مجھے آج تک یاد ہمارے گھر و کانوں تک آواز آیا کرتی تھی تراویاں بھی فٹا فٹ فٹا فٹ چل رہی ہوتی تھی وہ تراویاں ہم بیس پوری کرنے کی خاطر لوگوں نے جانا بھی ہے کھانا بھی کھانا ہے اور افتار تیز کر دیا کرتے تھے اس لیے ان دونوں میں سے مجھے ابھی بھی اگر دعا اختیار ملے میں اس سے واپس جاؤں میں مسجد مبارک کی آج پسند کروں گا منصف مسجد اقصہ بیس کے تک یاد